اوم سوری دیو تائی نوائن نمازکار دوستو آپ کا ہمارے آئر وید اوم گھریلو چار چینل میں دوستو جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ ہم اس چینل پر آپ کو آئر ویدی پودھوں کی پہچان کرواتے ہیں ساتھ مون کے آئر ویدی گونے کے بارے میں بھی بتلاتے ہیں پر دوستو آج ہم آپ کے سامنے کوئی آئر ویدی پودھا لے کر کے نہیں آئے ہیں بلکہ آپ کے سامنے ایک ایسا گھریلو نسخہ لے کر کے آئے ہیں سپورٹ ہو جاتے ہیں ان کو بھی ٹھیک کرنے کا طریقہ اس میں گھریلو نسخہ میں آج بتانے والا ہوں سو پرتیسط یہ کام کرتا ہے بس آرتی یہ ہے کہ تھوڑا سا سمیں لگتا ہے پر آپ کا موہ جو ہوگا وہ پہلے کی طرح پھر سے کھلنے لگ جائے گا تو دوستو بہت ہی آسان ویدی آسانی سے آپ اپنے گھر پہ بھی یہ گھریلو نسخہ بنا کر کے اپیوک کر سکتے ہیں تو دوستو ویڈیو میں بنے رہی ہے گا آج ہم آپ کو گھریلو نسخہ بتانے جا رہی ہیں دوستو اگر آپ نے ہماری چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیس چینل کے نیچے جو لال رنگ کا سبسکرائب بٹن دیکھ رہا ہے اس کو دوا کے اون کر دیجئے سائیڈ میں جو گھنٹے کا بٹن دیکھ رہا ہے اس کو بھی دوا کر کے آپ اون کر دیجئے جس سے آپ کو ہمارے نئے ویڈیو سانی سے ملتے رہیں گے اور آپ ان ویڈیو کو جلدی دیکھ پائیں گے سب سے پہلے دیکھ پائیں گے تو چلی دوستو شروع کرتے ہیں شروع کرنے سے پہلے جان لیتے ہیں کہ ہمیں ایسی کون کون سی اوزدی لینا ہے تو دوست تو چلی دوستو شروع کرتے ہیں اور جان لیتے ہیں کہ ہمارے موہ میں آخر کیا ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے ہمارا موہ جو ہوتا ہے وہ کھلا بند ہو جاتا ہے دوستو اس میں جو ہوتا ہے ہمارے موہ کے اندر جب ہم لمبے سمئے تک تنباہ خور پان مسالے کا سیون کرتے ہیں تو ہمارے موہ کے اندر ایک وائد وائد سے سپورٹ پڑھ جاتے ہیں جس کو فائبروسیس کہا جاتا ہے فائبروسیس ایک ایسی بیماری ہوتی جس میں کوشکہ ہے جو ہوتی ہے پوری طریقے سے ڈیمیج ہو جاتی ہے انہوں میں ریکاوری کے چانسز کم رہتے ہیں فائبروسیس اگر جادے دن تک رہے جائے تو وہ کینسر کا بھی روح دھرن کر لیتا ہے تو دوستو اس لیے اگر آپ سے نیگے دن ہے کہ اگر آپ آپ کے موہ میں اگر وائد وائد سپورٹ پڑھ گا اور اس کے بعد بھی اگر آپ تمباغو کا سیون کر رہے تو چھوڑ دیجئے کیونکہ یہ کینسر کا کرن بن سکتا ہے دوستو چلیے آپ جانتے ہیں کہ ہمیں گھر سے ایسی کون کون سی عوضی ہے لینے جن کی وجہ سے ہمارا موہ جو پہلی کی طرح پورا کھلنے لگ جائے گا تو دوستو یہ دیکھے آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ سدہ سہد 속دہ سہد آپ لے لیجئے سدہ سہد مارکٹر مل جاتا ہے یا پھر کافی سارے گاہوں میں ایسا رہتا ہے جن کے آپ smaller ڈتوڑا بھی جاتا ہے تو دوستو اس میں سدہ سہد جو آپ کو لینا ہے وہ چھوٹی مدھومکھی کا لینا ہے بڑی مدھومکھی کا نہیں لینا ہے تین سے چار پکار کی مدھومکھیوں کا سہد آتا ہے جس میں آپ کو چھوٹی مدھومکھی کا سہد لینا ہے جو کی آسانی سے مل ہلدی ہلدی پاؤڈر آپ اس میں ملا لیجے تھوڑا سا ہلدی پاؤڈر آپ ملا لیجے اس میں چھٹکی بھر کے یہ ہلدی پاؤڈر آپ اس میں ملا لیجے ہلدی پاؤڈر ملانے کے بعد دوستو اس کو آپ کو جو اچھی طریقے سے اس پرکار سے مکس کر لیجے جس سے ہلدی اور سہت جو ہماری پوری طریقے سے اس میں سمائیت ہو جائے دوستو ہلدی میں جو ہوتا ہے انٹی ویٹریل گھن پائے جاتا ہے اور ہنگلی جو ہوتی ہے وہ کینسر روڈی گھن پائے جانے کا بھی کام رہتا ہے اس میں تو دوستو یہ جب ہلدی جو آپ اپنے موہ پر لگائیں گے تو یہ اگر آپ کے اگر کینسر سیل اگر ڈبلپ ہو رہا ہوں گے تو یہ کینسر سیل کو بھی ڈبلپ نہیں ہونے دے گی اور آپ کے موہ کو جو ہے پورانے کی طرح پھر سے کھلے لگ جائے گا اور دوستو جو سہد ہوتا ہے سہد تو سب ہی جانتے ہیں کہ سہد میں کتنے پورشک گھن پائے جاتے ہیں سہد آپ کے شریر کے لئے بھی کافی فائدے مند ہوتا ہے تو دوستو اس پرکار سے آپ کو اچھی طریقے سے بارک بہترین اچھی طریقے سے اس کو مکس کر لینا اور مکس کرنے کے بعد دوستو آپ کو کرنا کیا ہے کہ رات کو کھانا کھانے کے بعد جب آپ کھانا کھانے کے بعد آپ کو ایک گھنٹے بعد جب پانی آنے سب ساری چیزیں آپ پی لیتے ہیں تو ایک گھنٹے بعد دوستوں آپ کو کرنا کیا ہے کہ یہ جو حلدی جو ہے اس کو آپ کے جبڑوں میں لگانا جبڑے مطلب جو کونے کونے کی جہاں جہاں پر وائٹ اسپورٹ پڑا گیا ہے اس جگہ پر آپ کو لگا لینا ہے اور لگا کر کے اس کو دوستوں آپ کو بیس سے پچیس منٹ تک رکھنا اور دیلی یہی کریا آپ کو کرنا ہے دن میں اگر آپ کو سمیں مل جاتا آپ دن میں بھی کر سکتے ہیں رات میں اگر سمیں مل جاتا رات میں بھی آپ اس کو کر سکتے ہیں تو دوستوں یہ جو ہوگا یہ بہت جلدی آپ کے ماؤت کو کھولنے میں مدد کرتا اور پہلے جیسے ریکور کرنے میں بہت زیادہ مدد کرتا ہے آپ دوسری چیز یہ ہے دوستوں کی یہ تو ہوگئی آپ کی دوائی وزدی کے ساتھ میں دوستوں آپ کو اب سکتا پڑتی ہے ایکسرسائز کے لیے تو ایکسرسائز کے لیے آپ جو ہے مارکٹ سے اس پرکار کی کچھ ملتے ہیں تو اس پرکار کا آپ مارکٹ سے لے کر کے بھی آ سکتے ہیں یہ چوڑی والا ہوتا ہے میں نے اس کو لکڑی پر بنوایا تھا ایک پرینڈ کے لیے اور یہ دوستو یہ چوڑی والا ہوتا ہے جن لوگوں کا بلکل بھی موہ نہیں کھلتا ایک اونگلی کھلتا جن لوگوں کا موہ تو ان کے لیے یہ ہے ایک اونگلی کے لیے دو اونگلی کے لیے پھر تین اونگلی کے لیے تو یہ اس کا آپ کو دیرے دیرے ایک ہی دن میں آپ کو پورا نہیں کرنا ہے جیسے کہ آج آپ نے لگایا ہے حلدی تو اس کو دو دن رک جائیے دو دن رکنے کے بعد دو دن تک حلدی لگانے کے بعد آپ پونا ہے اس کی جو چوڑی ایک چوڑی دھیر سے آگے بڑھائیے پھر اس کے بعد ایک چوڑی آگے بڑھائیے دھیر سے ایک ایک چوڑی ہے دن میں آپ کو جب بھی سمائے ملے دوستو دن میں تو آپ کافی تمبا کو کھاتے رہے ہوں گے تو اسی پرکار آپ کو بھی زہوت اس کی کیر کرنی ہے جب بھی آپ کو ٹائم ملے آپ اس پرکار کا جو ہے اس سے ایکسرسائز کر سکتے ہیں بہت جلدی آپ کا موں جو ہے کھولنے لگ جائے گا اور حلدی جو ہوگی وہ حلدی آپ کو گھاؤ نہیں آنے دے گی اور آپ کے جو فائیبروسیس ہیں ان کو دھیرے دھیرے یہ ڈیمیج کر کے فائیبروسیس کے پوری طریقے سے سمات کر دے گی تو دوستو حلدی سہد اور یہ یہ تین چیزوں سے ہی آپ اپنے موہ کو پاپس پرانی کی طرح کھول سکتے ہیں نہ ہی آپ کو کسی ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے گا نہ ہی کسی پرکار کی کوئی میڈیسین کا آپ کو لینا پڑے گا دوستو یہ ساندارس 101% کام کرتی ہے اور یہ جو چیزیں ہیں وہ آسانی سے آپ کو مل جاتے ہیں آپ بڑھائی کے پاس بھی بھی جا کر اس پرکار کی چیز بنوا سکتے ہیں اور مارکٹ میں یہ موہ مہت ایکسرسائزنگ کے لیے اس پرکار کی ڈیوائزنس آتی ہیں تو آپ بہت ہی آسانی سے آپ اپنے موہ کو پہلی کی طرح پھر سے کھول سکتے ہیں اور یہ جو حلدی اور سہس کا جو میں نے بتایا پیشٹ آپ اس کے موہ کو جبڑے پہ روز رات کو لگا کر کے سو جائیے صبح ہے آپ برس کیجئے بقائدہ کیجئے آپ کا موہ جو ہے پہلی کی طرح کھلے لگ جائے گا دوستو آسا کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو بہت ہی پسند آیا اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ویڈیو کی نیچے چلال رنگ کا سبسکرائب بٹن دیکھ رہا اس کو دبا کر کے سبسکرائب ہو جائیے سیٹ بھی جو نوٹیفکیشن بیل اس کو آل کر دیجئے جس سے آپ کو ہمارے اور بھی آئر ویڈیو ملتے رہیں گے تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی کل فیر ملنے گی کسی نارویدی پودھر اس کے پچارے کے ساتھ میں تب تک لیے جب دیجئے ہر ہر مہا دے ہوں